اسلام علیکم اسے اور ملکوں میں عید جو ہے وہ کل منائی جائے گی ہم آج مسلمانوں کو عید مبارک پیش کرتے ہیں اور کل کی بھی ایڈوانس عید مبارک پیش کرتے ہیں قانونی ٹی وی کی طرف سے میری طرف سے اور آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے اچھا جی اس میں میں نے ادھر بڑے انٹرویو کی ہیں کل دوستوں کے گپ شپ لگائی ہے یعنی گپ شپ لگائی ہے یوکے میں یا دوسرے ملکوں امریکہ وغیرہ میں بھی ہوگا یوکے کی بات کرتا ہوں یہ ادھر دو تین عیدیں ہر سال ہوتی ہیں کبھی یہ متفق ہوتے ہی نہیں تو میں نے کہا جی ادھر کوئی آرگنائزیشن بنائے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ادھر وہ بالکل ادھر بھی وہی مولویوں نے نا جو مسجد کے بڑے 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 ہوئے نا سنٹر اسلامیک سنٹر ہے اور الہدیس کے الہدیس سنٹر ہے اور یہ سارا لندن میں طاہر القادری صاحب کا سارا سسٹم ہے تو وہ جو ہے نا اکٹھے ہوتے ہی نہیں اور کہتے ہیں جی وہ وہ پوچھتے ہیں تسید قدم منا رہے ہیں وہ کہتے ہیں سوار نو وہ کہتے ہیں اسی منگل نو منانی تسید قدم منا رہے ہیں توار نو اسی سوار نو منانی یہ ادھر یہ زد ہے زد بازی ہے بالکل تو یہ اب اس کو زد بازی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیا کریں ہم لائٹی لے سکتے ہیں نا بہرحال عید مبارکو یہ ہر جگہ مسئلہ ہے بلکہ دیکھیں پاکستان میں یہ قربانی کی عید ہے ایک دن ہی منائی جا رہی ہے لیکن یہاں یہ لندن میں جو میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ عید آج ہے اور کل بھی ہے سارے منا رہے ہیں ٹھیک ہے جی آدھے پاکستانی بھی آج منا رہے ہیں آدھے کال منا رہے ہیں بہرحال عید مبارکو آپ کو یہ سلسلہ چلتا رہے گا سر جی کیا مدتا نا اپنے انہوں نے کلنڈر ٹھیک کرنا ہے کبھی کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ کرسٹینٹی میں دو عیدیں ہوں تین عیدیں انہوں نے ایک ایک منٹ کی سیکنڈ کی جو ہے نا وہ کلنڈر بنا دی ہے پنجی دسمبہ نوی عید ہے جو مرضی کارلو جو بارش ہوگی یا طوفان سنو فالنگ ہوگی یا جو ہوگی عید ہے چلیں عید ہو گئی کل دو باتوں کو آپ نے بڑا پسند کیا جی ایک تشباز شریف صاحب دی کہ آئی ایم ایف دی چھٹی واہ 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 یہ بہت بڑی خبر ہے اگر اس کی اوپر عمل کیا گیا نا تو یہ آپ دیکھنا کہ پھر عمام کو حقیقی طور پر مہنگائی سے نجات ملے گی اگر یہ اس کی اوپر عمل کیا گیا تو اگر یہ دیکھ لیں یہ یہ اتنی بڑی بات ہے بہرحال لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیے اور دوسرا آپ نے کیا ہے جو وہ ہمارے محمد آمر ایک لڑکے نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ والد جو ہے وہ عیسائی ہے والدہ ہندو ہے اور میں نے اکل سے پڑھ کے ریزن کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے تو کافی لوگوں نے کہا جی اس کی اور ڈیٹیل بھی آپ بتائیں تو انشاءاللہ جب موقع ملہ دوبارہ ادھر میں گیا تو اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا آپ آئیں جی بریکنگ نیوز کی طرف ہے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد گھیبہ اچانک پہنچ گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اور وہاں بڑی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو بتائیں اس کے خلاف گھیبہ کے خلاف ریفرنس بھی اکتیار ہو گیا ہے پران ہے وہ اس کی بیٹی نے جناب وہ ایک گاڑی چڑھا دی تھی فٹ پات پہ اور دو بندے مار گئے تھے انہوں نے وہ یہ نکال دی ہے کیس پرانا یہ کسی کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ گھیبہ صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلانیں جنگ کیا تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی رہول پنڈی بار میں خطاب کرتے ہوئے کہ ہم جناب انتظامی ہم اسٹیبلشمنٹ کے آگے ڈٹ گئے ہیں ہم جان کی قربانی دے دیں گے یہ ہے وہ ہے اور بھئی جان تم اپنے پاس ہی رکھو ابھی تو تم کیوں گئے ہو قاضی فائزی سر کے پاس کہ خدا کے لیے مجھے یہاں لاہور ہائی کورٹ میں رہنے دو اس لیے گئے ہو لاہور ہائی کورٹ میں مجھے چیف جسٹس رہنے دو میں آپ کو یہ بیچ میں آرام آرام ہے بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ مجھے نہ ابھی بلاؤ مجھے رہنے دو بس یہ بات ہوئی ہے اخباروں میں یہ آرہے اور پریس میں یہ آرہے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں نیا چیف جسٹس کون ہوگا اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے جی کیا مشاورت ہو رہی ہے جو سینئر ترین ہے اس کو بناو ڈنڈی کیوں مارتے ہو یار اور قاضی فائزی سر صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے شاہد بلال کو اوپر لے کر جائیں جو چوتھے نمبر پہ آیا ہے آپ میرٹ کی دھجییں تو خود اڑاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی نہیں فلانا تو ان تظامیے میں ہم روز آپ کے پاس کیس لے کے جاتے ہیں کہ جی پرموشن کی میری باری تھی اور اس کو پرموٹ کر دیئے گئے تو آپ کہتے ہیں ہاں جی ہاں تو یہی قانون ادھر بھی اپنا ہو نا آپ ملک شہداد گھیبہ کو سپریم کورٹ میں لے اور چودری شجاعت کو لے بس یہ سیدھی بات ہے ہمیشہ یہ یہ پک اینڈ چوز پالیسی نہ کریں یہ اور اب آپ لاہور ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس بننے جا رہا ہے اس میں بھی پک اینڈ چوز کر رہے ہیں آلیہ نیلم کا نام آ رہا ہے کہ جی اس کو بنا دیا جائے تاکہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے ایک سو چالیس نمبر بیماری جوٹیشری پہلے پہنچی ہوئی ہے یہ باتیں آپ دیکھیں نا کتنی سنجیدہ باتیں ہیں تو یہ یہ جو اگر بن بلائے ملاقات کرنے گئے ہیں اور یہ ریکویسٹ لے کے گئے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس کے عوضے سے نہ ہٹایا جائے اور نیچے والوں کو لگایا جائے یہ کنٹیمٹ میں آتا ہے یہ خود توہین میں آتا ہے کوئی بندہ خود نہیں بول سکتا کہ مجھے یہ عوضہ دیا جائے یا نہ دیا جائے ٹھیک یہ بات ہے تو یہ ایک بریکنگ نیوز تھی جو ہم نے آپ تک یہ پہنچائی ہے دوسری جناب علی بریکنگ نیوز میں نے کالے ایک ویڈیو چڑھائی تھی اونٹ والی تو وہ فوراں ہی گوگل والوں سے کہا گیا کہ جناب وہ اونٹ وہ نہ کریں جسی میں اونٹ کی ٹانگ کٹی ایک ظالم انسان اور میں نے قاضی فائزی سر کو ریکویسٹ بھیجی ہے کہ جناب اس کے خلاف سوو موٹو نوٹس لیا جائے یہ کیا تماشا ہے کہ بھی ایک اونٹ اس کے گاؤں میں چلا گیا ہے تو اونٹ کو نکالنے کی بجائے اس نے وہ گھر گیا ہے اس نے تیزدھار آلہ لیا ہے اور اس سے اونٹ کی ٹانگ کٹ دی ہے وہ بالکل ایسا پیس لے کے تو وہ باہر پھر رہا تھا اور اب وہ اس کو اتنا ڈرائے ہے اس نے کہا جی میرے خلاف تسی پچھا کیتا نا تو میں تیرہ نہ لیو یہ ہی حشر کرنا اور اب وہ بتا رہا ہے لوگوں کو کہ نامعلوم افراد نہیں چاہی نامعلوم افراد نہیں کیا سب کو پتا ہے جس کی زمین ہے اس ہی کہے جس کی زمین میں گیا ہے بہرحال سوو موٹو اس کے اوپر بنتا ہے قاضی صاحب یہ بہت ہیومن رائٹس والی بات ہے اس کے اوپر لوگ باہر نکل رہے ہیں اس کے علاوہ جناب گرمی آج اٹس تالیس سنٹی گریٹ گرمی لاہور میں اٹک میں اور ان میں وہ محسوس کی جاری ہے اٹس تالیس سنٹی گریٹ اللہ اکبر اور اس اٹس تالیس سنٹی گریٹ میں نہ بجلی آپ کی چلی جائے پانی نہ ہو تو کیا حالات ہوں گے آپ دیکھیں اور جو بزرگ ہوتے ہیں جو بزرگ وہ واقعی گرمی کی وجہ سے فوت بھی ہو رہے ہیں لیکن ہمارا چونکہ ادھر ذہن نہیں ہے ہم کہتے ہیں جی اللہ دی مرضی تو اس کے اوپر جناب وہ چلا جاتا ہے سارا کچھ کے اللہ دی مرضی اللہ دی مرضی نہیں ہوں دی وابڈہ کا آپ کو کھلی ننگی تار کے ذریعے کرانٹ لگ گیا ہے نا اے وابڈہ دی مرضی ہے وابڈہ دے کیس کرو گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے اور اس میں آپ گر گئے ہیں تو یہ اللہ دی مرضی نہیں یہ میوسپل کمیٹی اور سٹی کانسل اور ان کی ذمہ داری ہے ہر کام اللہ دی مرضی اس طرح نہیں چلتا یہ ان کو سیدھا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے بڑی بڑی سڑکیں بنتی ہیں اوپر پوری ریت اور بجری سڑکیں اوپر ڈال دیتے ہیں رات کو گاڑی آتی ہے اس کے اوپر چڑھتی ہے اولٹ جاتی ہے چار بندیں مار جاتے ہیں یہ پھر ہم کہتے ہیں اللہ دی مرضی اللہ دی مرضی اس طرح نہیں ہے پلیز اس کو اسلامی کنسپٹ بھی اچھا کریں ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے باقی جناب علی آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں 03004725752 اس کے اوپر ویٹس اپ کریں جو لوگ نئے کیس کرنا چاہتے ہیں گروپ لائف انسورنس کے وہ بھی رابطہ کریں جو قانونی مشاورت کرنا چاہتے ہیں وہ قانونی مشاورت بھی کریں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور آپ کو اچھی اچھی خبریں بھی بتائیں گے اور جو میں آپ کو یہ آخر میں ویڈیو میں دکھاتا ہوتا ہوں چیزیں اس کو آپ بڑے اپریشیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ پوری سیر بھی ہوگی سیاسی انفرمیشن بھی ہوگی قانونی انفرمیشن بھی ہوگی سب ایک رنگ میں ہوں گے اور آج اتوار ہے آج آپ نے چینل دوسرے لوگوں سے سبسکرائب کروانا ہے ایک بندے کو آپ نے ضرور کہنا ہے جو بھی سن رہے نا ایک بندے کو کہنا ہے کہ یار قانونی ٹی وی ہے اے خبرہ تو انہوں اگر اچھا لگے تھا انہوں نے کہا جی اے خبرہ جب بڑے مزہ دیاں ہوں دیئے ہیں تو اے سبسکرائب کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے